حضرت یونس بن مطا علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک ہیں ان کا زمانہ تقریباً آٹھ سو قبل مسیح کا ہے قرآن حکیم میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے حضرت یونس علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں جللون یعنی ویل والے اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والے بھی آپ علیہ السلام کے القاب ہیں حوت ہر قسم کی مچھلی کو کہتے ہیں جبکہ نون سب سے بڑی ویل مچھلی کو کہتے ہیں آپ علیہ السلام کا یہ لقب اس لیے ہوا کہ آپ علیہ السلام ایک مدت مچھلی کے پیٹ میں زندہ اور سلامت رہے اور اس دوران اللہ سبحانہ وتعالی کی تذبیحات کرتے رہے قرآن حکیم کی دسوی سورت سورہ یونس آپ علیہ السلام کے نام سے موصوم ہے سورہ یونس کی آیت 98 میں پہلی مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے سورہ یونس کے علاوہ سورت الانبیاء اور سورت الصفات اور سورت القلم میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو عراق کے شہر نینوہ کے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا شہر کی آبادی ایک لاکھ سے زیادہ تھی نینوہ دریائے دجلہ کے کنارے ایک بہت بڑا اور بارونک شہر تھا اس شہر کے کھنڈرات موجودہ عراق کے شہر موصل کے قریب پائے جاتے ہیں یہی شہر آشوریوں یعنی قوم یونس علیہ السلام کا دارل سلطنت تھا اس کے کھنڈرات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شہر تقریباً ساٹھ مربع میل پر پھیلا ہوا تھا شہر نینوہ میں آبادی آشوری لوگ کفر شرک اور بد پرستی میں مبتلا تھے حضرت یونس علیہ السلام نے سات یا نو سال تک انہیں مسلسل تبلیغ کی اور اللہ سبحانہ وتعالی کا پیغام پہنچایا مگر ان پر کچھ بھی اثر نہ ہوا اور وہ اپنے نبی کا انکار اور ان کی مخالفت کرتے رہے ایسے سرکش اور زدی لوگوں کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالی کی سنت یہی رہی ہے کہ ان پر عذاب نازل کر کے انہیں تباہ و برباد کر دے ایسے عذاب سے انبیاء کرام علیہ السلام ہمیشہ اپنی سرکش قوموں کو دراتے رہے ہیں انکار پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے جب اہل نینوہ پر اللہ سبحانہ وتعالی کا عذاب نازل ہونے کا فیصلہ ہو گیا تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبر دی کہ اب تین دن کے بعد تم پر اللہ سبحانہ وتعالی کا عذاب آ جائے گا جب عذاب کا وعدہ پورا ہونے میں کچھ وقت رہ گیا تو حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے کفر اور نافرمانی پر ان سے ناراض ہو کر نینوہ شہر سے دور چلے گئے جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آپ علیہ السلام کو اپنی قوم کو چھوڑ کر جانے کی ابھی باقاعدہ اجازت نہیں دی گئی تھی اللہ سبحانہ وتعالی کی سنت یہ رہی ہے کہ ایسے موقع پر رسول اپنی مرضی سے اپنی بستی کو نہیں چھوڑ سکتے جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے باقاعدہ ہجرت کا حکم نہ آ جائے حضرت یونس علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد عذاب کے آثار پیدا ہوئے شہر نینوہ پر سیاہ بادل چھا گئے اور تاریخ دھوان اس قوم کے گھروں کی طرف بڑھنے لگا لوگ عذاب کے آثار دیکھ کر ڈر گئے اس وقت انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کیا اور جب وہ نہ ملے تو اہل نینوہ شدید پریشان ہو گئے انہیں یقین ہو گیا کہ وہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کی عذاب سے گرفتار ہونے والے ہیں جس سے انہیں حضرت یونس علیہ السلام ڈرائیا کرتے تھے عذاب الہی کے سائے دیکھ کر شہر کے تمام لوگ اپنے بچوں عورتوں اور مویشیوں کو ساتھ لے کر باہر میدان میں نکل آئے انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور گڑ گڑا کر توبہ کرنے اور عذاب سے اللہ سبحانہ وتعالی کی پناہ مانگنے لگے پوری قوم اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان لے آئی اور وہ سب اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے اتنا روئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی توبہ قبول فرمالی اور ان پر سے عذاب کو ٹال دیا اس طرح پوری انسانی تاریخ میں قوم یونس علیہ السلام ایک واحد مثال بن گئی جس پر سے اللہ سبحانہ وتعالی نے بھیجے جانے والے عذاب کو روک دیا پہلی وجہ یہ ہے کہ جس انداز سے اللہ سبحانہ وتعالی کے عذاب کے اثار دیکھ کر قوم یونس علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان لے آئی اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور آہوزاری کی اور اپنی گناہوں سے توبہ کی اس طرح پہلے کسی نافرمان قوم نے نہیں کیا تھا اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر سے عذاب دور کر دیا دوسری وجہ یہ ہے کہ ابھی عذاب الہی نازل نہیں ہوا تھا صرف اس کے ابتدائی آثار نمودار ہوئے تھے جنہیں دیکھ کر قوم یونس علیہ السلام ایمان لے آئی اور ایسے وقت کا ایمان شریعت میں قابل قبول اور فائدہ مند ہے اگر اصل عذاب نازل ہو جاتا پھر وہ توبہ کرتے تو ان کی توبہ قبول نہ کی جاتی تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی واضح اجازت ملنے کے بغیر ہی حضرت یونس علیہ السلام کے حجرت کر جانے کی وجہ سے اس قوم کے معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نرمی فرمائی اور قوم کی توبہ قبول کرتے ہوئے اس پر سے عذاب کو ٹال دیا نینوہ کے لوگوں نے عذاب ٹل جانے پر اللہ سبحانہ وتعالی میں شکر ادا کیا اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے لیکن انہوں نے کہیں بھی شہر میں حضرت یونس علیہ السلام کو نہیں پایا حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ سبحانہ وتعالی کے عذاب سے خبردار کر کے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے واضح اجازت ملنے سے پہلے ہی ہجرت فرما کر شہر سے باہر آ گئے تھے انہیں خیال ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے اس اقدام پر ان کی گرفت نہیں کرے گا نیز وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ عذاب کے مقام سے دور رہیں وہ ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار ہوئے کشتی کچھ وقت تو دریا میں پرسکون چلتی رہی مگر پھر دریا میں دوفان آ گیا اور اونچی اونچی لہروں میں مسافروں سے بھری ہوئی کشتی بری طرح سے ڈولنے لگی شدید اندیشہ پیدا ہو گیا کہ پوری کشتی تمام مسافروں سمیت دریا میں ڈوب جائے گی ان کشتی والوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر مسافروں سے کہا کہ اس کشتی میں اپنے آقا سے بھاگا ہوا ایک غلام ہے جب تک اس کو دریا میں نہ ڈالا جائے گا اس وقت تک اس کشتی کو نہیں بچایا جا سکتا اس پر لوگوں کے مشورے سے قرآندازی کی گئی اور تین دفعہ قرآن حضرت یونیس علیہ السلام کے نام پر ہی نکلا لوگوں کے نا چانے کے باوجود بلاخر حضرت یونیس علیہ السلام نے خود ہی اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا تاکہ باقی لوگ بچ جائیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونیس علیہ السلام کو بغیر نقصان پہنچائے نگل لے مچھلی نے حضرت یونیس علیہ السلام کو حفاظت سے اپنے پیٹ میں رکھ لیا اور آپ علیہ السلام کو لے کر دریا کی تہہ میں گھومنے لگی حضرت یونیس علیہ السلام دریا کی تہہ میں مچھلی کے پیٹ میں اور گہری تاریکی میں تھے نہ کھانا تھا نہ پانی تھا اور نہ مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلنے کی کوئی صورت تھی اس وقت آپ علیہ السلام کو کئی غموں کا سامنا تھا مثلا قوم کے ایمان نہ لانے کا غم اللہ سبحانہ وتعالی کے واضح حکم کے بغیر قوم کو چھوڑ کر چلے آنے کا غم پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے جانے کا غم ان تمام پریشانیوں اور غموں سے نجات کی واحد صورت آپ علیہ السلام کو یہی نظر آئی کہ آپ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی کی تذبی کریں اور اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور استغفار کریں کیونکہ مچھلی کے پیٹ اور دریا کی گہری تاریکیوں میں آپ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی کو ان الفاظ میں پکارتے رہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین نہیں ہے کوئی مابود سوائے آپ کے آپ پاک ہیں یقیناً میں ہی بے انصافوں میں سے ہوں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چند دن رہے اگر آپ علیہ السلام اس طرح اللہ سبحانہ وتعالی کی تذبیر نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ علیہ السلام کی دعا سن لی اور آپ علیہ السلام کو غم سے نجات عطا فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی کے حکوم پر مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک چٹیل میدان کے کنارے پر ڈال دیا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئے تھے آپ علیہ السلام کا جسم بہت نرم و نازک ہو گیا تھا مچھلی کے پیٹ کی حرارت کی وجہ سے جسم کے بال اور ناخن ختم ہو گئے تھے اور کھال انتہائی پتلی ہو گئی تھی جس جگہ مچھلی نے انہیں ڈالا تھا وہ ایک ریگستانی چٹیل میدان تھا جہاں نہ کوئی مکان تھا نہ درخت تھا اور نہ ہی سورج کی تپش سے بچنے کا کوئی ذریعہ تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے موجزانہ طور پر وہاں ایک قدو کی بیل پیدا کر دی جو حضرت یونیس علیہ السلام کے لیے غزہ شفا اور راحت و آرام کا ذریعہ بن گئی حضرت یونیس علیہ السلام جلد ہی صحت مند ہو گئے یہ سب اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت اور اس کا فضل تھا ورنہ آپ علیہ السلام ضعیف اور کمزور تر ہوتے چلے جاتے حضرت یونیس علیہ السلام جب کچھ صحت مند ہو گئے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ علیہ السلام کو دوبارہ اسی قوم یعنی اہل نینوہ کی طرف جانے کا حکم فرمایا اہل نینوہ حضرت یونیس علیہ السلام کے واپس آنے پر بہت خوش ہوئے پوری قوم آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور پھر وہ لوگ آپ علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی اور رسول کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارنے لگے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک مہین مدت تک انہیں زندگی کا ساز و سامان مویا فرمایا